کیا سمجھوتا ہوا ہے؟ ایک گمبیر سمجھوتا ہوا یہ کہ جب انگریج چلے جائیں گے یہاں سے تو انگریجی ایسٹ انڈیا کمپنی چلی جائے گی لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی جیسی انگریجوں کے پاس ایک سو پچیس اور کمپنیاں تھیں ایسٹ انڈیا کمپنی کو ملا کر ایک سو چھبیس کمپنیاں تھیں اس سمیں ہنڈرین ٹونٹی سکس کمپنیاں تھیں برٹین کی ہندوستان میں انیس سو سیٹالیس کے سال تک تو سمجھوتا یہ ہوا ہے کہ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کو تو وہ لے جائیں گے لیکن باقی ایک سو پچیس برٹین کی کمپنیوں کو یہیں چھوڑ کر جائیں گے یہ سمجھوتا تب سوچئے کہ آپ کی آرچک آزادی کا مطلب کیا ہے جس دیش کی پوری کی پوری لڑائی اسی بات پر لڑی گئی ہو کہ ہم دیشی مال کا بہشکار کریں گے تو اس میں صرف ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں تھی سب ہم دیشی کمپنیوں کے مال کا بہشکار تھا اس دیش میں اور لوکمان اطلق نے جب سو دیشی آنگولنگ چلایا تھا اور ایک بار ان سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے سمپور سراج چاہیے اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ سمپور سراج تب ہی آئے گا جب دیش میں سو دیشی آئے گا اور ایک دن یہاں تک کہہ دیا تھا انہوں نے کہ سو دیشی اور سراج ایک ہی سکھے کے دو پہلوں ہیں اگر سردیشی نہیں ہوا تو سراج نہیں آسکتا اور سراج بھی چاہیے تو ٹمپور چاہیے مجھ کو